برنالا پولیس کی گنڈا گردی برنالا پولیس کی انتقامی کاروائیاں وزیر داخلہ کی انتقامی کاروائیاں برنالا پولیس کی گنڈا گردی بند کرو بھئی بند کرو ظلم و ستم کے عذاب تھے ہم نہیں مانتے آج ہم سلام آباد پر اس کلاب میں جو سبزر مشتاق صاحب ہے ان کے بیٹے آسم اللے پہ کرنر وقار نور صاحب کی امام پہ جو ایف آئی آر یوٹی منگڑت درج کی گئی اس کے خلاف ہم اتجاد کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم حکومت پاکستان سے وزیر آزام پاکستان سے صدر سلامی جمہوریہ پاکستان سے ہم جو اپنی آواز ان تک پہنچائیں کہ سائبر کرائم ایکٹ جو ہے یہ صرف آسم اللہ پہ یا کسی اور پہ نہیں ہے یہ سب لوگ پہ لاغو ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں نے جو ہیں وہ پوستیں شیئر کی لیکن ان کے خلاف ہف آئی آر درج نہ ہو سکی اور صرف اس کی آواز کو دبانے کے لیے تو وہاں اپنی داگ بٹھانے کے لیے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے وزیر حکومت وزیر داخلہ جو کہ پولیس کا سربراہ ہے اس نے آسم اللہ کے خلاف وہ ان کے بوٹر بھی ہیں لیکن انہیں اس بات کے قطع نظر کہ اس نے اس بات کو مد نظر رکھا لیکن ان کی آواز کو دبانے کے لیے اس کی کے خلاف جو اپنی آر درج کرائی اور پھر پولیس کو کہا کہ آپ نے اس کے گھر جو ہے وہ چھاپے مار لیں دیکھیں اپنی آر ہو جاتی ہے تین سو دو کی بھی اپنی آر ہوتی ہے لیکن ہماری پولیس جو ہے وہ اتنی کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرتی وہ اتنا چھاپے نہیں مارتی لیکن چادر و چار دواری کے تقدس کو انہوں نے پامال کیا آسم اللہ کی بیوی کو ان کی والدہ کو ان کی بہنوں کو ان کی رشتہ داروں کو عراسہ کیا گیا اور بار بار چھاپے مارے اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ دیکھا ہے کہ کدھر گیا آسم اللہ آسم اللہ کدھر گیا یہ کدھر باگ کے جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی اجارہ داری اور اس قسم کی گھنڈا گردی اس قسم کا ظلمہ ستم جو ہے وہ آزاد کی شمیر سٹیٹ میں ہم ریاست میں ہم نہیں چلنے لیں گے کوئی مادر پیدر آزاد نہیں ہے آر شخص کو جو ہے وہ آزار زادی جو ہے وہ آق حاصل ہے اگر جس نے پوز شیئر کی ہے زائد مین اس کے غلاب اف آئی آر درجون چاہیے آمر محبوب کے غلاب درجون چاہیے رجا کفیر کے غلاب اف آئی آر درجون چاہیے ہم نے تو شیئر کی ہے اور اس قانون کے اندر جو ہے وہ شیئر جو کرنا اس کی چار سو نانمے بھائی اور کتی اٹی اے جو ہے اور پانچ سو کسی صورت میں نہیں لگتا اور پھر ہماری پولیس جو ہے اگر ہم اس کو درخواست دیں کہ ہمارے خلاف فیس بک پہ فلان بندینے جو ہے وہ اتک امیز جو ہے وہ پوشٹ لگائی ہے تو ہماری پولیس کہتی ہے کہ جناب ہم اس کا ڈیٹا لے کے آئیں گے ہم اس کی آئی ڈی چیک کریں گے ہم اسلام آباد سے جو ہیں وہ دیکھیں گے اس کا فون نبر چیک کریں گے اور اس کے بعد اف آئی آر دیں گی اور اس میں پھر وہ ایک مہینہ لگ جاتا ہے مہینہ لگنے کے بعد پھر وہ پی ڈی ایس پی سے رائے لیتے ہیں اور رائے کی صورت میں جو لیگل اپینین ہے اس کے بعد جو اف آئی آر درج کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آسم اللہ نے کون سی جو بڑی گلتی کی ہے کون سے